مہد ہے آج میں بسباس مت کے بیروز میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہے مجھے احشر ہو رہا تھا نیتی اس کماجر نے بسباس مت کیا ہوا ہے میں بہت دین تک ان کے ساتھ کام کیا ہوں میں نے اور میں ان کے جو گن یہ پیچاریت کرتے ہیں بہت سماچار پتوں کے بعد ہم سی اپنے وقت اب ہو کہ ماجر سے موز کو جانتا ہوں گھرہ اس تب بھی یہ اس پکار کا بیوار کیوں ہوا کیا سکتا تھے آپ کو یاد ہوگا مانی محمدی جی آپ انڈیے کا دخص میں انڈیے کا سنجوجک تھا اور جب ویدان صفحہ کے چناؤں ہوئے تو سب سے پہلے جدو ویدھائی دل کے نتاب چننے گئے تھے بہتین تب آنین آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا اسمن کریم میری بات کو گوھر سے سنیا گا جدو ویدھائی دل کے نتاب چننے جانے کے بعد آپ جدو بھاچپا انڈیے ویدھائی دل کے نتاب چننے گئے تھے اور انڈیے ویدھائی دل کے نتا کے ناتے آپ نے مخمنتی پت کی سپت لی تھی آپ جب انڈیے ویدھائی دل کے نتا کے ناتے مخمنتی کی سپت آپ نے لی تو میں پیکشا کرتا تھا آپ کے بارے میں جتا ہی جانتا ہوں اس کے ادھار پر نیتکتہ کی بات، سدھانت کی بات، ویچاردھارہ کی بات اس کے اقارے میں انوان کرتا تھا کہ چونکہ آپ انڈیے ویدھائی دل کے نتا کے ناتے مخمنتی تھے آپ انڈیے ویدھائی دل کے نتا کے ناتے استیفہ دیتے اور جدو کے ویدھائی دل کے نتا چننے جاتے آپ جدو ویدھائی دل کے نتا کے ناتے آپ پھر سے چننے جاتے اور آپ بنتی پپ کی سپر لے لیتے کس کا پتی تھی کون چنوٹی دے رہا تھا آپ کون مرنا کر رہا تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا یہ آپ سے پیکشا بیہار کے لوگوں نہیں تھے ہم کو بھی نہیں تھے یہ ہم نہیں سکتے کہ آپ اترا کریں گے مجھے لگتا ہے مہدہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جس پکار سے آپ نے اس پورے کالکرم میں اپنے وچار وقت کیا آپ کو یہ بھی لگا ہوگا کہ جدو بیدھاگل کے نتا کے چناؤں میں کہیں آپ ہار نہ جائیے اس لئے آپ نے ایسا کام نہیں کنے مہدہ میرے مطر برا جوڑ سوڑ سے بھاسن دے رہے تھے چناؤں میں نیتی جی کے چہرے کو دیکھ کے ووٹ ملا ہے نیتی جی کا چہرہ کس نے آگے کیا ہے کس نے آگے کیا ہے کتنی سیٹھ دی سمتا پاٹی کے پاس ہمارے پاس کتنی سیٹھ دی ہمارے پاس کتنی سیٹھ دی کتنی سیٹھ دی لیکن اس کے باب جود اس کے باب جود بھاٹی اندہ پاٹی نے نیتی اس کمار کے چہرے کو آگے کیا تھا یہ سوچ کر کے آدمی وسواس کرے گا وسواس کیا تھا ان کے اوپر یہ سوچ کے وچار کے یہ آدمی لگاتا ہے ہمارے ساتھ رہا ہے شیہانویس ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ بھی رہے گا مل کے کام کریں گے مل کے انہائی کا بیروت کریں گے تیچار کا بیروت کریں گے وکاس کے راستے با آگے بڑیں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ دھوکہ دے دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے چہرے سے ووٹ ملا کہاں ملا تھا آپ کے چہرے سے ووٹ یاد کریے آپ دوہزار کے چناؤں ہوئی تو آپ کے چہرے پر لڑے چناؤں ہو محمد تو نہیں ملا آپ کو دوہزار پانچ کے فروری کے چناؤں ہوئی آپ کے چہرے پر لڑے ہم محمد تو نہیں ملا آپ کو تو آپ پہ چہرے پر اس میں کیوں نہیں ملا محمد اور دوہزار دس میں آپ کو نے کیول آپ پہ چہرے پر ووٹ ملا ارے بھائی اگر ہم یہاں لوگ جیت کیا ہے یہاں ایک آنوے لوگ اس میں جدو کا بھی ووٹ ہے اور آپ جو جیت یہاں ہیں اس میں بیجبی کے سمت کو کئی ووٹ ہے بھولیا نہیں اس کو یہ سچائی شکار کریے لیکن لیکن مہد ہے لیکن کیا آپ کو یہ ہی کہا گیا کہ نہیں بولنے سے نہ آئے لیکن مہد ہے لیکن مہد ہے آپ کہا رہے ہیں آپ کی نام پر ووٹ ملا بیہار کی جنتہ نے بہت پاس جدو گٹوڈن کے نام پر ووٹ دیا ہے چاہیے لیکن مہد ہے ایک منہ میں میں اندروڈ کروں گا دونوں دل کے لوگوں سے میں اندروڈ کروں گا اور اپنے دل کے لوگوں سے میں اندروڈ کروں گا کہ جو آسرن انہوں نے دکھایا گا وہ سب پھولو ہم نے کرے ہم اپنی باتوں ان کی باتوں کو سکانتی پروکتی کو یا بھی توکا ٹوکی لگتی ہے یہ آج کافت ہو رہا ہے ان کے آسرن کو بھی لوگ دیکھے گا اس لئے ہم ایسا آنسر نہ کریں پھر پہ کر کے میں کافتا ہوں ان کو کرنے سکتا ہوں مہد ہے لیکن آپ جنادیس بھاچپا اور جدو کے نام پر ملا تھا لیکن آپ نے اس جنادیس کا اپمان کیا ہے اپنے بیوہار کے خلاف آپ نے جو اپنا آچرن پر سوٹ کیا جنتہ کے سامنے اس کے خلاف آپ نے جو چھوی بنائی ہے بیوہار کے جنتہ کے نگام اس کے خلاف آپ جا کر کے اس صفحہ نہیں دیا جدو کے نیتا کے رکھے مخمتی پنجھتے کون بنا کر رہا تھا آپ کو لیکن مہد ہے جنتہ بری گوہ سے دیکھ رہی ہے اور مخمتی جہاں آپ کی بات کو کوٹ کرتا ہوں بیوہار کے جنتہ بری پولٹیکلی کونسس ہے اور بیوہار کے جنتہ سارے گھتنا کرم پر گوہ کر رہی ہے پیشلہ جیسا ہو گا جنتہ کا ہو گا جسم ہے لیکن جسم ہے میں آپ کو دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں مہد ہے آپ کر رہے ہیں آپ بڑے سی دھانت کی بات کرتے ہیں بیچار دھارا کی بات کرتے ہیں سچ کیا ہے جب تک ہمارے ساتھ تھے جب تک واتر جی کے پروہا میں تھے آپ جب تک اڑوانی جی کے پروہا میں تھے آپ جب تک بھاچپا کے پروہا میں تھے آپ آپ تو ٹھیک تھے آپ تو بیچار دھارا کے ساتھ تھے سی دان کے ساتھ تھے لیکن جیسا ہی وہاں سے الگ ہوئے آپ سب گرور ہوگی ہے مہد ہے میں آپ کو یہ اسمنٹ کمان چاہتا ہوں دو جار بری چرچہ ہو رہی ہے گجرات کی چرچہ نرد موڈی کی چرچہ آپ اپنے کو دھرم نپکس کوسط کرنا کی کوسط کر رہے ہیں پرحال مندیس ساتھ سکون ملنا ہے آپ کو جس پرائیم منشٹر کو 2009 میں آپ نے کیا کہا تھا کہ ریویجن دکھا رہا ہے مہد ہے اس کو دوران نہیں چاہتا لیکن سکون ملتا ہے ملے مجھے کیاپت کی ہو سکتے آپ میرے بھائی اگر آپ کو سکون ملتا کسی بات سے مجھے کوئی دکت نہیں لیکن موڈا پر کہنا چاہتا ہوں آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں دھرم نپکس تاکی گجرات کی چرچہ کر رہے ہیں میں آپ پشت حروق پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بات صوبیرہ کی راجتی کرنا چاہتے ہیں آپ پر آرگل بات کرنا چاہتے ہیں کہیں سے بھی گجرات کے سوال پر آپ کے اندر دوسرے بیچار آج نہیں بن گئے بلکہ میرا ماننا ہے کہ آپ کو جب 2009 کے لوگ سوا کی چناؤں کے پہلے سے آپ کو بیچار بدلنے لگے دو ہیار نو کا ہو گیا چناؤں پرنام نہیں آئے تھے کوئی سبسند دیں گے اس پشت نہیں سمجھ دے دو عرصی بات تھی اور جب دو ہیار نو کے لوگ سوا کے چناؤں کا پرنام آیا آپ کوئی اُریسہ یاد آنے لگا آپ کو لگا اب الگ ہو جانے میں لاب ہے اور دس کے وزان سوا کے چناؤں کے بعد تو آپ کا من الگ ہونے کے لئے چھر پٹانے لگا موڈ ہے آپ کو آرہیں کیسی کیسی بات آپ کر رہے ہیں موڈ ہے ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ کیا بہانہ کر رہے ہیں نہیند موڈی کے چناؤں بیان سمیتی کی ادلکٹ بننے کیا چرچ آئی ہے دو جاتین کی گھٹنا کی چرچ آئی ہے جب آپ گئے کش میں گجرات کے کش میں جب آپ نے بھاشن دیا نہیند موڈی کے ساتھ سواک میں ایک ساتھ اور جب یہ بات آپ کو میڈیا کے لوگوں نے پوچھے بہت آسانی سے آپ نے کہہ دیا سرکاری کارکم تھا سرکاری کارکم میں بیروض میں نہیں بولا جاتا ہے سرکاری کارکم میں ایک کٹسی کا پرند کیا جاتا ہے میں کہاں اس سے انکار کرتا ہوں میں کہاں اس کا بیروض کرتا ہوں ہوتا ہی ایسا ٹھیک ہے لیکن ہودے وہاں کے وہ ریل منتری نہیں تھا وہاں نتیس کمار تھے اور نتیس کمار کے بارے میں بیہار میں چھبی ہے میرے من میں چھبی ہے سبھی لوگ کے من میں چھبی ہے کہ نتیس کمار ناب طول کے بولتا ہے نتیس کمار ایک ایک سبنوں کا شہن سوج مجھ سے کرتا ہے مہد ہے جو پانچ پیج کا بھاشن آپ کا ہے میں اس کو بٹوانے والا ہوں پوری بحرگ ینتا کے عدالت میں اور اس پانچ پیج کے بھاشن میں پانچ پیج کے بھاشن میں آپ نے جو عفشاری بات کہی ہے مہد ہے میں اس کی چرچہ نہیں کرنا چاہتا ایک لوگ کر رہے تھے کہ اس ماندی مخمتی سے سبوندن لیا تو سامانے بات آپ کے ایک پروکتہ کر میں سمبودھن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں گجرات کے بھکاس کی چرچہ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں کہ ریل پر یونوں کو پورا کرنے کے لیے گجرات سکا کے سبسن کی بات کی میں اس کی چرچہ نہیں کرنا چاہتا تو سوابی کہیں یہ کریں گے آپ سرکاری کا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آپ کے بھاستن کا یہ انس کیا کہتا ہے مجھے پوری امید ہے بہت دن گجرات کے دائرے میں سمٹ کر نئے نوائی نہیں رہیں گے دیس کی جنتہ دیس کو ان کی سوا ملے گی یہ آپ چاری بھاستن نہیں ہیں یہ سرکاری کارکم کے بھاستن دینے میں سرکاری کارکم میں بھاستن دینے کے لیے ان سبدوں کے استعمال کی بادتہ نہیں ہے مہد ہے بادتہ نہیں ہے اور ٹھیک کہا میرے پارٹی کے پردیس میں رکھیں آپ نے کتنے مخونتیوں کے بارے میں ایسے سبدوں کا استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے پردیس کی سیما سے اوپاٹ پردیس کی سیما کریں گے کہاں استعمال کیا آپ نے نہیں کیا اور مہد ہے آپ نے کیا کہا گے آپ نے کہا جو کچھ پر ہوا ہے وہ تو ایک داغ ہے بدنما دبا لیکن ہم اسی کو یاد کرتے رہیں اور باقی چیزوں کو بھول جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے میں مہد ہے آپ کو اس لیے اپیسمنٹ کرنے چاہتا ہوں دنگا دو جات دو میں ہوا دنگا تو کجرات میں اس کے پہلے بھی بہت ہوا کانگریس کے راج میں ہوا باقی راج میں ہوا دو جات دو کے دنگے کے بعد اب دو جات تین میں ہوا گئے تیرہ دسمبر دو جات تین کو انتیس کمار جیسا سنسیٹیو بیکتی انتیس کمار کے جیسا نباتولہ بیکتی نباتولہ سبدوں کا استعمال کرنے والا بیکتی اگر دسمبر دو جات تین میں ان سبدوں کا استعمال کرتا ہے اور آپ پیارے تھے رازدھان کی بات اس رازدھان کے بولنے کے بعد کہ یہ باسن ہے آپ دوسرا کوئی رہتا یہ بات نہیں کہتا روز بات سے بدلتے ہیں آپ تو ایسے نہیں تھے آپ تو اس سبھاؤ کے نہیں تھے آپ تو نفات اللہ بولنے والے تھے آپ نے اگر یہ بات کہیے وہاں اس کا صاف عرصہ کہ دوہیار دو کے دنگے کے لیے آپ کو منھ میں نیند موڈی کے پردی کوئی سکایت کا بھائیس میں نہیں نہیں تھا اور آپ نے سچائی اس میں کہا ہے لیکن آپ پلٹ کب گئے آپ پلٹ گئے جیسا میں نے کہا آپ سے دوہیار نو کے چناؤں کے بعد دوہیار دس کے بھی دہان سبا کے چناؤں کے بعد آپ کو لگا کے ریسہ کے طرح ہم بھی الگ ہو جائے بہانہ کھوز رہے تھے آپ آپ بہانہ کھوز رہے تھے اور بہانہ کھوزتے ہوئے آپ کو ایک اوثر مل گیا آپ تو تیئے ہوا تھا کہ دسمبر تک آپ نے سمجھ دیا تھا ہمیں پدھان منتقوں میں دوار کی بات کی تھی آپ نے ہم تو پدھان منتقوں میں دوار ابھی تیہ نہیں کیا لیکن چناؤں بھی آن سمجھتی کہ ہم نے کبھل ادھکس بنونیت کیا تھا ان کو لیکن چناؤں بھی آن سمجھتی کا ادھکس بنونیت کرنے کے بعد آپ نے تو نیچ سے کہا آپ کو دوسرے سن کہا کہ یہ پارٹی کا اندھونی معاملہ ہے دس تک تو سب ٹھیک تھا گھوشنا نو تاریخ ہوئی ہے مود ہے نیچ نے مود ہی کہ گھوشنا نو تاریخ ہوئی ہے دس تک کچھ نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک تھا پارٹی کا اندھونی معاملہ تھا یہ گیارہ کو کیا ہو گیا آپ کو یہ گیارہ کو پہترہ کیسے بدل دیا آپ نے آپ کو لگا یہ جو دھائی تین سال کا سپنا تھا اس کو پورا کرنے کا اثر آ گیا ہے وہ پورا کرنے کا اثر آ گیا ہے نیچ مودی تو ایک بہانہ آئے بوٹ کی راجیتی کا بہانہ آئے آپ تو پہلے سے مربن آکے جالے تھے کہ ساتھ لو بی جی پی کا ساتھ لو طاقت بڑھاؤ اور بی جی پی کو لات مارکہ بھگا دو یہ من صاحب کے مند کے اندر تھی جس کو آپ پورا کرنا چاہتا ہے میں آپ کو بردن چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ساتھ تھے آپ جو تورو محید نہیں تھے نیچ جی میں آپ کو اسمنٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ تھے تو ہمارے سوا ہوگے تھے سہیدے تھے سے دانت کی رانیتی کرتے تھے یاد کریں آپ جب آپ اٹل جی کے سرکار میں منتری تھے نائنٹی ایٹ میں آپ بوٹ کا جگار نہیں کر سکے آپ سب مل گئے ایک بوٹ سے اٹل بہری بات پہ کی سرکار ہار گئی تھی ہم نے سدھانت کی رانیتی نہیں چھوڑنے کا کام کیا آپ یاد کریے آپ دو ہزار کے چنانے میں ہم لوگوں نے سرکار بنائی تھی آپ کے نتیت میں سات دن سرکار رہی آپ جگار کرنے میں ماہر نہیں تھے سرکار چلی گئے کوئی شنطہ نہیں تھی آپ یاد کریے دو ہزار پاس کے فروری میں ہم لوگوں نے بوسیس کی دی سرکار بنانے کی سرکار نہیں بنی کیونکہ ہم جگار نہیں کر پائے یہ جب تک ہمارے ساتھ تھے آپ جب تک ہمارا پروہاو آپ کے اوپر تھا آپ جگار ٹکنیلوجی میں مہدہ ماہیت نہیں تھی آپ صحیح رہے تھے ٹھیک تھے لیکن مہدہ جب آپ دو ہزار نو کے بعد کانگریس کے پروہاو میں آنے لگے جب کانگریس سے آپ کی دوستی بڑھنے لگی آپ کو جگار ٹکنیلوجی کا گیان ہو گیا اس کا پروہاو آپ کے کارناموں پر مہدہ پانے لگے مہدہ اب تو جگار ٹکنیلوجی میں آپ مہیر ہو گئے اور آپ کو لگا کہ اب کیا ہے بھاج پا والے کو لات مارو سی دانت کا مکھوٹا اڑا دو اور اپنی سبتہ بنا لو جانتے ہیں جب آپ کانگریس کے پروہاو میں آگے جب جگار ٹکنیلوجی کے گیان آپ کو ہو گیا آپ ہی کہتے تھے کانگریسی بڑھا جگار ٹکنیلوجی میں مہیر ہوتا ہے آپ سیکھ کے اس کو میں آپ کو بڑھائی دیتا ہوں کہ کانگریس کے ٹکنیلوجی کو آپ نے سیکھنے کا کام ہے لیکن ہم نے نہیں سیکھا ہم جوڑ طور کی راجیتیں نہیں کریں گے ہم اپنی بات کہیں گے ہم جنتہ کے دارت میں جائیں گے ہم جنتہ کے بیس سے چنکے آئے ہیں جنتہ کے دارت میں بات جا کے کہنے کا کام کریں آپ جیت گئے آپ کہاں کے لئے کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں ہی ہم تو مہدے کہنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا آپ مجھے یہ بات کہنے میں براہ سنکوش ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ دنوں کا جو کارنوہ ہے مجھے کہنے میں بیوس ہو رہا ہے کہ ڈبل اسٹینڈر اپنایا جا رہا ہے آپ کے دل کے ذات کیسی بات کہی جا رہی کیسی بات کہی جا رہی آپ نے کہا ہم نے فون کیا تھا نندکی سریعادب کو سسیل مہدی کو آپ جب فون کیا تھا آپ نے میں نے کہا تک میں آؤں گا بات کب کی ہے چودہ تاریخ چودہ تاریخ اسام کو چھ بچ کا تین مہد میں آپ کا فون آئے تھا میں سوچ یہاں تک میں جاؤں گا میں نے سسیل مہدی سے بات کیا ہم ہی تہیار تھے دونوں آدمی یہ پندرہ تاریخ کے سوا میں سات بجے جو میں نے ٹائم سوپر انڈیا پڑھا ایک انگراجی کے اخبار پڑھا میں نے اس میں آپ کا انٹریفیو دیکھا اس کے بعد مجھے پتکار مطلوں نے فون کرنا سنوک ہے دس بجے آپ جا رہے ہیں نا کیا یہی دوستی ہے کیا یہی دوستی کا تکاجہ ہے آپ بلا کر کے بات کریے اور ملگیا کے مادم سے اور اپنے وشاہ کو اخباروں کو مادم سے ہائی لیک کر دیجئے آپ کیا کرنا چاہتے تھے آپ کرنا کیا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے یہ دونوں آتا ان کو ہم کہتے پرائی مشترکوں ادوار کے بارے میں بتائیے آپ نہیں تو ہم الگ ہو جائیں گے یہ ستائی ہے یہ ٹھیک ہے کیا یہ ٹھیک ہے اچھیت ہے اور آپ نے کہا کیا میں آپ کے باتوں کو دورانا چاہتا ہوں آپ نے کہا کیا آپ نے کہا ہم آپ کے پارٹی کے پریس حدق جی نے کہا کہ مخمنتی جی تو بلانا چاہتے تھے کیسے ہم سممان جنرل سے الگ ہونے کا راستہ چنتے یاد کریے آپ کے سب دھائیں سوم بار کو آپ نے پریس کنفرنس میں بات کہی آپ کے پارٹی کے حدق نے اسی دن یہ بات کہی کہا کہ ہم سممان جنرل سے الگ ہونے کا راستہ چننا چاہتے کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پارٹی کے راستی حدق کر رہے تھے انڈیا ورکر کر رہے آپ کا رہے تھے آپ جب اترے چودہ تاریخ کو سیوہ یادہ سے باپہ جب پٹنا لوٹے آپ نے کہا اپنے ورحائقوں سے پتہ دکاریوں سے بات کر کے ہم اپنے نیتی تیہ کریں گے آپ نے کہا ہم کو یہ بات کہتے ہیں پتہ کاروں سے چودہ اسائم کو ہم کو فون کرتے ہیں پندرہ کی صبح ہم سے آپ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ کے بات کرنا چاہتے تھے سممان جنرل سے کیسے الگ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے الگ ہونے کا فیصلہ سولہ تاریخ ہو لیا جب سولہ تاریخ کو آپ نے الگ ہونے کا فیصلہ لیا تو پندرہ تاریخ ہو لگ ہونے کی پرکریہ کے بارے میں بات کیسے ہو سکتی تھی اس کا سیدار تھے آپ نے الگ ہونے کا من پہلے بنایا تھا اور باقی چیزوں کو دکھاوا کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں منتری منڈل کی بیٹک ایسا کہیں ہوتا ہے آپ منتری منڈل کی بیٹک بلایا آپ رات میں گارہ بجی چٹھی ملتے ہیں کسی کو تو سوہ مل گئی آپ تو کسی کو سویرے ملی کسی کو کچھ ملی اور کیا کرنا چاہتے تھے آپ آپ نے کیا بیان دیا منتری اپنا کام نہیں کر رہے تھے میں آپ کے بیان کو کوٹ کر رہا ہوں دے آپ کر رہے تھے منتری اپنا کام نہیں کر رہے اور آپ نے یہ کہا آپ نے کہا کہ ہمیں میڈیا سے جانکاری ملی ہے کہ منتریوں نے کام کرنا بند کر دیا مکھ منتری جی آپ میڈیا کے ادھار پر منتریوں کا آقلن کب سے کرنے لگے آپ تو منتریوں کا آقلن اس کے بیواغ کے سچپ سے کیا کرتے تھے اس سے پوچھ کر اس کے بارے میں سنجھا کرتے تھے ویڈیا کے بارے میں کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں اپنے بیواغ کے ان سچیموں سے اگر آپ پوچھ لیتے اگر آپ پوچھ لیتے تو آپ کو سچا ہی معلوم پرتی آپ کو غلط بیان کیا گیا ہے آپ کی دھارنا غلط ہے آپ کی دھارنا غلط ہے سنی بار تک میں نے فائل کیا ہے سنی بار تک میں نے فائل کیا ہے اور سنی بار تک اگر میں نے فائل کیا ہے تو کیبل فائل نہیں کرنے کا ادھار پر رائی بار کو میں برخواست کر سکتا ہوں مکمتی جی آپ جواب دینا پڑے گا میں نے کیا ہے تو آپ غلط اور بہنال بنانا چاہتے ہیں آپ برخواست کر دیا مجھے کیا دیکھتے ہیں جب علاق ہونے کی بات ہو گئی تو علاق ہونے ہی تھا ہم تو آپ سے امید کرتے تھے ہم لوگوں نے تیع کیا تھا ہم جب مجاہنگا کہ آپ آپ الگ ہونا چاہتے ہیں آپ الگ رہا پر چلنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اکیلے آپ کے بہمت کا جگار ہو گیا ہے تو سوابک ہے آپ الگ رہیے گا ہم الگ رہیں گے دیکھیں ہماری اپ ایک شاہ تھی کیا ہم نے تیع کیا ہم نے اپنے سارے وداکوں کے ستیفے سارے منتیوں کے ستیفے لے لیا تھی اخواروں میں یہ بھی آ رہا تھا مہود ہے آپ کو یہ بھی اخوار میں پڑھنا چاہیے تھا کہ بی جی پی کے منتیوں کے ستیفے ٹائپ ہو گئے ہیں ہم نے تیع کیا تھا کیونکہ ہم اس گڑھوندن کو بنایا رکھنا چاہتے تھے ہم بیہار کی جنتہ کے ساتھ جنتہ کا جو منڈٹ ہے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے ہم ہر آرات میں گڑھوندن کو بنایا رکھنا چاہتے تھے اس لئے ہم استیفہ نہیں دے رہتے لیکن ہم نے تیع کیا تھا آپ جس دن انڈیا گڑھوندن سے اپنے کو الگ کرنے کا تیع کریے گا میرے پاس استیفہ دینے کا علاقہ کچارہ نہیں تھا ہم استیفہ دیتا سب کو استیفہ تیار تھے آپ کو اس بات کا انجار نہیں تھا آپ اس کا انجار نہیں کر پا آپ نے جن آروپوں کے ادھار پر برخاص کیا وہ آروپ کتنے ہسیاس پر ہیں میں نے ادھاراں دیکھر کے آپ کے سامنے سے دکھرنی کوسس کی اور مہدہ آپ کیوں سے فون سے بات کیا تھا آپ سوسیل جی سے لگاتا ہے آپ ایک بار فون پر تو بول دیتے کہ بھئی آپ لوگ استیفہ دے دیجئے اگر آپ فون پر ایک بار بول دیتے تو جو کرنا ہوتا آپ پڑتے لیکن سامانہ سشتہ چار کا بھی نربا آپ میں نہیں کیا ایسا کہیں ہوتا ہے اتنے سالوں کی دوستی گلوہیاں ڈال کر کے گھومتے رہے کام کرتے رہے پریسم کرتے رہے سنگلز بھی کیا ہے ستہ بھی بھوگا ہے لیکن اتنے سامانہ سشتہ چار کا نربا آپ پر دوارہ نہیں ہوا اس کا دکھ ہمیں کوئی اور کرتا مجھے اس کی چنتہ نہیں تھی لیکن میں یہ بیکشا کرتا تھا نتیس کمار جروریس کی چنتہ کریں گے نتیس کمار جروریس کے بارے میں سوچیں گے لیکن پتہ نہیں کون سموہ کون سی چیز آپ کو پرشان کر رہی تھی اور مجھے لگتا ہے مہود ہے ان سب باتوں کا کارن نیک ہے ہی مجھے لگتا ہے آپ کے دوست بدل گئے ہیں جو لوگ سمتہ پاڈی کے لوگ تھے وہ اگر آپ کے ساتھ رہتے شاید آپ کو نیک صلاح دیتے لیکن جو سمتہ پاڈی کے دو تین چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بیچارے اپنے سے پرشان ہیں ان کی صلاح تو آپ لیتے ہی نہیں ہیں آپ نے صلاح لینے کے لئے نئے لوگ کی فوج کری کی ہے جن نئے لوگ کی فوج میں اس کو کوئی بول لیں دو بنیار جو نئے لوگ کی فوج آپ نے خدا کی ہے اس کو اس بات کی کوئی چھنٹہ نہیں ہے کہ بیہار کا کیا ہوگا اور پدیس کا کیا ہوگا اس کو تو آپ پہ آگے پیجے گھوم کر کے اپنا ستھان بنانا ہے اس کو تو آپ پہ آگے پیجے گھوم کر کے جو آپ کو کیسے آپ کو خوش کر کے کرسی پرات کر لے اس کی چھنٹہ ہے لیکن بیہار کی چھنٹہ کڑواندن کی چھنٹہ سترہ سالوں کے سمنگوں کی چھنٹہ اس بیقتی کو نہیں ہو سکتی اور جن بیقتیوں کو اس کی چھنٹہ تھی آپ نے چنچن کرکن کو باہر کر دیا ہے واہ ناموں کی چرچہ میں نہیں کرنا چاہتا میں حل کی بات نہیں کرنا چاہتا میں گمبیتہ سبنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ نے ان مطروں کو باہر کر دیا نئی پہوچ کر لیا آپ نے اور آپ تو دیرے دیرے راجیتک مطروں سے دوری بڑھتی جا رہی ہیں سارے سراکات آپ مجھے براشتر ہوتا ہے آپ جب آپ بار بار کہتے ہیں دیوار پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ نہیں چاہیے ہم نے پڑھی مجھے گربر آگئے آپ دھوکہ کھا گئے آپ نہیں پرپائے بیہار کے پرمک سرکوں پر جو دیوار پر عبارت لکھی تھی نہیں پرپائے آپ کے مطروں نے پتلی گلی میں لکھی ہوئی عبارت آپ کو پرہا دی آپ کو دھوکہ میں ڈال دیا اور آپ کو گھرے مکھرا کر دیا یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا ہے کیا لکھاوٹ ہے دیوار پہ دیوار کے لکھاوٹ سے دکیا ہے کلب بیہار کے بند نے جنتا کا گصہ جنتا کا ٹروس یہ کل جس پر پکٹ ہوا ہے وہ آپ کے لئے پریافت ہے اس بات کو جاننے کے لئے کیا چیزیں لکھی گئی دیوار پہ مرد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ جروع کہنا چاہتا ہوں کل جو گھٹنا گھٹی ہے گھٹنا نہیں گھٹنی چاہیے تھی دکھت ہے راجیتی کارکتا ہوں آپ اس مولی جانس سرک پہ یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے ہوچت نہیں ہے لیکن کیا ہوگی آپ کی پارٹی کو کیا ہوگی آپ کے دل کو ایسا کہیں ہوتا ہے کیا کسی اقدل کا راجیتی کارکم تھا ہم نے بند گوشت کیا تھا آپ کے خلاف کیا تھا آپ کو بیٹریت خلاف نہیں کیا اب آپ کے خلاف کیا تھا ہمارا ہو سکتا ہے ہماری سوچ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے sittیل کارکم کیا تھا اس پریجشنے پولٹیل کارکم ہوتے رہتے ہیں لیکن کبھی کیا پولٹیل کارکم کھلاف اس پھکار کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں ہمارے راجیت کے میطے بیٹھے ہیں ہمارے کملش پارٹی کے مطبعے بیٹھے ہیں اور بھی ہمارے پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں سب بند کراتے رہتے ہیں سب آنڈوان کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کبھی اس پکار سے سرکت تو نہیں اتری اگر کسی پولٹیکل پارٹی نے بند کر آیا تو اس پکار سے کبھی آپ کے پارٹی کے لوگ تو نہیں اترے کیونکہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہوں کیا ایسا اور اترے بھی مارپٹ کرنے لگے مہیلاؤں کے ساتھ درباور کیا آپ سنکرک مہیلہ کے ساتھ درباور کیا ہمیڑا کھانم کے ساتھ درباور کیا آپ تو مہیلاؤں کے مہیلاؤں کے بری بری بات کرنے والے ہیں آپ سنکرکوں کے لئے سارا چیز آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن مہیلہ کے ساتھ اور سنکرک کے ساتھ کیوں درباور کرنا چاہتے ہیں آپ پڑھنا ستھی میں چارہ آدمی کو لرائی کرنے کے لئے بھی دیا کیا ملنے والا ہے اس سے آپ آپ میں پھر کہنا چاہتا ہوں آپ کا جو وقت تو ہے اس وقت میں یہ باتیں ٹھیک نہیں لگتی ہیں مکمنتی مہود ہے اس کار تو بڑا صاف ہے یا تو اپنے دل کے اوپر آپ کا پروہاو گھٹ گیا ہے یا آپ کے بیچار ملل گیا ہے جس کے قرآن سے کل کی گھٹنا گھڑیت ہوئی ہے ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے کیا کیوں نہیں ہوئی بیہار کے باقی علاقوں میں کیوں ہوئی آپ کے جنیوں کے قرآن سے نکلے ہوئے لوگوں نے ہنگامہ کیوں کیا کیوں کیا بیہار کی جنتہ ہے اس سوال کا جواب چاہتی ہے مہود میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا انتر آ گیا اور آپ تو بیہار کے لوگ کیا کریں ملو آپ کو مجھے آپ کو یاد ہوگا نتیجی جی پرکاس جی کے اندرون کے سمیں ایمجنسی لاغو ہونے کے سمیں ناغار جنجی نے کبیتہ کہی سی سوال گیندرہ گاندی جی کے بارے میں ہاتھ ہے کبیتہ کہتے ہوئے اندو جی اندو جی کیا ہوا آپ کو کبیتہ کیا اور پنگتیاں ان کو دھڑانا نہیں چاہتا آج میں نہیں کہنا چاہتا میں آگے کی پنگتیوں کو نہیں کہنا چاہتا میں آگے کی پنگتیوں کو نہیں کہنا چاہتا میں آگے کی پنگتیوں کو نہیں کہنا چاہتا لیکن مہود ہے آج بیہار کے لوگ یہ ضرور کر رہے گی نتیجی نتیجی کیا ہوا آپ اور آگے اس کا ویسٹیسن ہوگا آگے سب سے جورے جائیں گے آگے پنگتیاں پوری کی جائے گی آج اس باز کا وشحہ ہو نہیں مہد ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اٹوانی جی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہا کہیں کیا آواز آپ میری کان کان کے آواز تیج ہے مہد ہے اور آپ کے آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے کہیے تو انہی کے بارے میں کہاتے ہیں مہد ہے مکمنتی جی دھیرے سے اپنے سیوگوں کو اٹوانی جی کے بارے میں کہنا کنے کے لئے کہا موزے ہم تو آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ موزے میں آپ سے تن رحم کچھ کہنے ہی رہے اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارا سنیے گا بسواس کر کے آپ کا سنتے رہے تب تو یہ آل ہو گیا ہے اور بسواس گھان کرنے کے بعد یہ سنے گے تو کیا آل ہو گیا تب تو ارادہ ساپ ہو گیا کہ آپ ہم کو نہیں سننے والے تب تو ارادہ ساپ ہو گیا مہد ہے موزے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کی پارٹی کا پورا سروع بدل گیا آپ اڈوانی جی کی بات کرتے ہیں میں سب باتوں کو دھوڑانا نہیں چاہتا میں ان باتوں کو جانا نہیں چاہتا لیکن کتنا ہاتھ سیاست پت ہے آپ کی پارٹی کے نتاؤں کے بیان آپ کے بیان آپ کی پارٹی کے ادھکش کے بیان مانی ادھکش کے بیان کتنا کنڈرکٹی ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں نہیں اڈوانی جی کو رکنے کی کوشش کی دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ میں نے تو ان کو ڈانٹ کے پچپ کرا دیا تھا کوئی کہا رہا ہے کہ اڈوانی جی اگر ہو جائے ہم ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں کیا مطلب اس کا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ارے باتیں دبا دیئے یہ چاہے وٹل بیاری باج پہ یو لالکش اڈوانی ہو نرد موڈی ہو سسیل موڈی ہو نرد کی سریادب ہو ایک آواز ایک بات ایک وچال آرہ ایک سوچ اور سوچ کیا ہے راشت باد کا دیس پہلے ہے دل باد میں ہے دکتی باد میں ہے آپ اس وچال دارہ سے انکار کرتے ہیں آپ اس وچال دارہ سے انکار کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ آپ نے دیکھا ہے اگر بیار میں آج آپ کے سرکار کے کام کرتی چرچہ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کچھ چرچہ چھڑنے کوسس کی ہے لیکن میں اس وراد نہیں جانا چاہتا اس لئے مجھے بہت احسار ملیں گے جب میں اس باتوں کی چرچہ آپ کے سامنے کروں گا لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں اس مغالتے یا مت رہیے گا کہ اگر بیہار کے اندر وکاس ہوا ہے کہ وہ لاب تسرے ہیں یہ گھوشنا کرنے کی مستاقی مت کریے گا مخونتری جی جنتہ دیکھ رہی ہے کس نے کام کیا کیسے کام کیا اور کہ وہ لے ہاں کیوں جہاں جہاں بہت پاکی سرکاریں ہوئی ہیں وہاں وہاں کی سرکاروں نے وکاس کی کام تیز کی ہیں یہ ابھی دیس کی جنت آجا ہوں اس لیے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بیگتگیت خوندہ کیوں نہیں بہانا چاہتے ہیں کیوں وہاں ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ چناؤ تو لوگ سوا کا ہونے والا ہے آپ نے تو کہا آپ پیدان مطیبت کو مدوان نہیں ہے چناؤ بیہار کے پیدان سوا کا تو نہیں ہے دیس کا چناؤ ہونے والا ہے اور لوگ سوا کی چناؤ کے اندر اگر آپ کو اسی کمپنٹیشن نہیں ہے تو کیوں ہی سوال کھڑا کر رہے ہیں کیوں ہی آپ بات کر رہے ہیں جب دو ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں کوئی عرصت نہیں ہے کوئی عرصت نہیں ہے اور آج جس منصہ سے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں چھما کر یہ آپ کی منصہ پوری ہوگی نہیں ہوگی مجھے اس میں سندیم ہو گئی اور مجھے افسوس ہوگا مجھے افسوس ہوگا نہیں تیس جی آپ کے مطل ہونے کے ناتے جب لوگ سوا کے چناؤ پر اینام کے بعد آپ کے من کے اندر جو نیڑا سا گھر کر جائے گی مجھے اس کا افسوس ہوگا میں چاہتا تھا ہم لوگوں نے مل دل کر کے کام کیا آپ کو بتے ہوا کی بات ہوا تو آپ نے دیکھی ہے آپ نے بنائی ہے یاد کریں انہیں دو ساتھ ساتھ تار جب بیہار کے چومن کے چومن لوگ سوا کے سیتے ہیں جنتہ پاڑی نے جیتی تھی ہوا دیس کی راجیتی بھی بنتی ہے مہود ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے اس پر کمپیٹیشن کا عرصت کیا ہے کسی کی لکیر مٹانے سے کوئی چھوٹا ہوا ہے کیا اس تک کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے مہود ہے اپنی لکیر بڑی کرنی پڑتی ہے دوسرے کی لکیر چھوٹا کر کے کوئی آدمی بڑا نہیں بنتا ہے بڑا بننے کے لیے اپنی لکیر بڑی کرنی پڑتی ہے آپ اپنی لکیر بڑی کرنی پڑتی ہے کون منا کرتا ہے کون آپ کو آپتیر جائر کرتا ہے خوب بڑی لکیر کر لیجی آپ آپ جیس کے پدھان منتی مجھے یہ مجھے کیا پتی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو کچھ اور سونستے ہیں اور موضع میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جیسے میں نے کہا آپ سے پہلے کہ آپ پہلے سالہ ہونے کی منصہ رکھتے تھے اور اس کا پرمان میں میں نے آپ کو سامنے دیا ہے آپ نے کیا کیا بیار کو ویشیس راج کا درجہ ملے یا آپ کا جیندہ کبل تھا کیا اسی بیار کی ویشیس راج کا درجہ ملے اس کا پرستہ اپاس کیا تھا میں مانتا ہوں کہ ارجیدی کے لوگ برہود میں تھے کانگرس کے لوگ برہود میں سیٹ پی آئے کے لوگ برہود میں تھے لیکن میں میں اس کا برہودی تھا کیا میں آپ کے گھڑھونڈر میں سامنے تھا بادپا یدیو کا گھڑھونڈر میں تھا انڈیا تھا ایک مہنا پہلے آپ نے کہا پریس کانفرنس میں انڈیا کا میاد دکچو اور میرے سنجھوزک ندس کی عادت ہے میں تھا آپ کے ساتھ لیکن بیشیس راج کے مردے مدے کو آپ نے کیسے بلل دیا اپنے پارٹی کا جندہ بنا لیا یہ کیول اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ اس پردیس کے اندر اپنے آلہ کے جندہ بنانا چاہتے ہیں اپنے الگ سرکار بنانا چاہتے ہیں یہ جو آپ عروب لگانا چاہتے ہیں کہ بھاچپا نے پریسٹی ایسا پیدا کر دی کہ ہمارے لئے الگ ہونے کے علاوہ کوئی چھاڑا نہیں تھا یا عروب سرسر گلت تھے نراز آ رہے آپ کی منصہ انڈیا سے لگ ہونے کے تھی آپ کی منصہ اکیلے سرکار چلانے کے تھی آپ کی منصہ اوریسا کے طرح ایک بار یہاں بھاچپا کو دھکا دے کے باہر کرنے کے تھی اس لئے آپ نے یہ کام کیا ہے میں سیدھا اروپ آپ کو پر لگانا چاہتا ہوں مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کیا پتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک مجموط آدمی ایک ایماندار آدمی وکاس کے کام کرنے میں تیجی لانے والا آدمی اس کا اپراد کیا ہے کہیں نہ کہ وہ گریب کا بیٹا ہے شائع کے دکاندار کا بیٹا ہے پچھری جاتی کا بیٹا ہے یہ اپراد ہے کیا یہ اپراد ہے کیا اور پچھری جاتی کا بیٹا ہونے کے بعد بھی سماج کا سب طبقہ اس کے ساتھ کھرا ہونے کے لئے تیار ہے بینہ آگرہ پچھرا کا بیچار کیے ہوئے بینہ آگرہ پچھرا دی پچھرا کا بیچار کیے ہوئے اگر سماج کا سب طبقہ اس کے ساتھ کھرا ہو رہا ہے آپ کو کم تکلیف ہو رہی ہے آپ بھی اپنا کبھائی کون منا کرتا ہے آپ آتے ہیں یہ ریس میں لیکن جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کو بیدوار نہیں ہیں تو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا بیباد نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو میں جانتا ہوں کہ جب 2014 کے لوگ سباکت چناؤں ہوگا تو بیار کی جنتہ بھی دیس کی جنتہ کے سامان اپنا جناہ دیس دے گی جو ہم سب کو سکار ہوگا لیکن مہدے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ پہہ کے لئے بسواس مطلع ہیں میں پھر دھوڑا رہا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ سے کہ آپ تو جھگڑا ٹیلوجی کر لیے ہیں کانگریس کے لوگ آپ کے ساتھ چلے گئے اور جب کانگریس کے ساتھ آپ چلے گئے آپ کانگریس ساتھ کوئی آج نہیں جانا چاہتے تھے ہم بغل میں پی جائے جی بیٹھے میں روز کیا کرتے ہوں گے کانگریس سے تو نہ آئے ہو کہا پی جائے جی باقی نرینہ بھائی کی باتیں لگے تاکہ کرتے کیا ہوں گے یہ ہی کرتے ہوں گے آپ یاد کریے آپ یاد کریے مکمنتی جی آپ یاد کریے مکمنتی جی آپ لویہ کے وچار کے لوگ ہیں لویہ کے وچار دارہ لویہ کا گیر کانگریس بہت جس کے بلتے سماج وادی پارٹیونٹ میں طاقت بڑھانے کا کام اس دیس کے اندر کانگریس کے کساسن سے مکتے کے لیے کانگریس کے بھشتہ جار کے قیلاب کانگریس کے پریورباد کے خلاب رویہ کے لوگوں نے دیس کے اندراندگ کیا ہے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جیل گئے ہیں مار کھایا آئے لوگوں نے صحاہ ہیں اتیچار صحاہ ہیں نیای صحاہ ہیں کانگریس کے ویروت کے لیے اور آپ آپ تو پرطیق پروس تے کانگریس کے ویروت کے آپ تو لگاتار اس بات کی چرچہ کرتے رہے جب جب کانگریس آتی ہے مانگا اس ساتھ لاتی ہے آپ کا نعرہ مہد ہے آپ کا نعرہ ہے کانگریس بکشہ شہر میں آکنٹے ڈوبی ہے آپ یہ کہتے رہے تھے اور آج کھیول ایک مقمنتی کی کرسی کے لیے کانگریس سے دوستی کر لیا کیا مہنے رکھتی ہے آپ کے لیے مقمنتی کرسی آپ نے تو برے برے پدوں پر کام کیا ہے بہت کم دن آپ کو ویروز میں کام کرنے کا اوثر ملا ہے ہم لوگوں کو ویروزی پارٹی میں رہنے کا پہلے بھی اوثر ملا ہے آپ سے سماج اپیکشہ نہیں کرتا ہے دوسرے کوئی کرتا تو کوئی چنٹا کی بات نہیں تھی آپ سے اپیکشہ نہیں کرتا تھا کیا مانے رکھتا ہے کوئی سے چلا جائے چلا جائے پھر سے پرات کرتے ہیں لڑکے پرات کرتے ہیں لیکن کانگریس سے سمجھتا کر کے آپ نے کیا ہے لوگوں کو سندیج دیا ہے کانگریس پارٹی جوہاج اس دیش کے اندر رکھتا چار کی پتیق بن گئی ہے اس کانگریس پارٹی کے ساتھ آپ نے سمجھتا کر لیا آپ در گئے سی پی آئی کے مطع ہمارے آج وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے نردلیہ ہمارے مطع آپ کے ساتھ ہو گئے کون آپ کے ساتھ ہو گئے مجھے اس کی چنٹہ نہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے آپ جگار تکنلوجی میں ماہر ہو گئے اور جگار تکنلوجی میں جب کوئی ماہر ہو جاتا ہے کانگریس سے دوستی کرے گا تو کیونکہ جگار تکنلوجی نہیں سیکھے گا مکمتی جی دیان رکھئے کانگریس کا جو پاپ ہے وہ بھی آپ کے پارٹی کے اندر گھر کر جائے گا وہ بھی گھر کر جائے گا تو وہ بھی آپ کو اوپر اثر پڑے گا دکھائی پڑے گا اس لیے تو کیا آپ الگ ہونا چاہتے ہیں آپ الگ جانا چاہتے ہیں الگ جانا چاہتے ہیں ہم کون جائز بنائے کچھ یہ بھی بھی بنائے ہیں اور آپ تو کانگریس سے دیکھتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں بیجائی جی میرا میرا بیجائی جی آپ کو گصہ آ سکتا ہے آپ کو گصہ آ سکتا ہے میری بات سے گصہ نہیں یہ فریم ہے آپ سے لیکن آپ کی بات پر ترس آتی ہے آ سکتی ہے بالکل آ سکتی ہے چونکہ آپ نے پنچانوے نہیں دیکھا ہے آپ نے چھانوے نہیں دیکھا ہے آپ نے انٹھانوے نہیں دیکھا ہے اور بیہار کی جنتا جو انڈیا کے سمرتن میں ہے وہ جنتا نتی اسکمار کے بغل میں بیجائی چودھی کو نہیں دیکھنا چاہتی ہے وہ نراندر سنگھ کو دیکھنا چاہتی ہے بیجاندر یادو کو دیکھنا چاہتی ہے بسن پڑیو کو دیکھنا چاہتی ہے اور رمائی رام کو نہیں دیکھنا چاہتی ہے آپ کو کش ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے ہونا یہ آپ کا دل جلنا سوا بھاوک ہے آپ بجائے جی بھول گئے آپ جس کو جلنے کی بات کرتے ہیں بیار کا دیس کا راجتے کہ تیاس اس بات کا گواہ ہے کہ بھارتنٹا پاٹی نے وچال ہارتہ سمجھو تھا نہیں کیا ہے یاد کریے ست اتر یاد ہوگا نیتی جی کو نیتی جی صاحب زمین سانسد آپ نہیں تھے آپ نہیں تھے لیکن یاد کریے دوری ستا کا سوال کھڑا ہوا تو دیس میں پہلی وارہ ہم ساسن میں آئے تھے اٹلی بھاری واجبہی مندری تھے لالکشان کی مندری تھے لیکن یہ دوری ستا کا سوال آیا ہم نے گدی کو لات مار کر کے بار کر آستہ تیار کرنے کا کام کیا تھا ہم بہت بچار دارہ کے لوگ ہیں آپ مجھے کیا سکھائیں گے ہم تو سنگلز کر کے آئے ہیں ہم تو لڑتے ہوئے آئے ہیں آپ سنگلز کی پریواسہ کیا جانئے ستا کے سکھ بھوگنے والے لوگ ہیں آپ کو سنگلز کی پریواسہ کیا ان کو نیتیج جی کو معلوم ہے لیکن وہ آپ کبھی سیر نہیں کرتا بہت کیا کر سکتا مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے مہدے یہ کانگریس پارٹی کے ساتھ آپ کے پاس بہمت ہے اس کانگریس کے ساتھ آپ نے سمجھوتا کے لئے جو میں نے کہا آپ یاد کریے آپ آتکال کیسے تھی کیا کیا بھی ہم تھے آپ کے چوہتر کاندوران لوگ ناکجے پرکاس ناران کی اس جنگ کرو مہمی میں جی اپی کی آوان پر سب کچھ چھوڑ کر کے کام کرنے والے ہیں اس کمار آج اسی بحار کے اندر دیش کے اندر آپ آتکال لاؤک کرنے والی کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے دیش کی جنتہ نے ک deductی دیکھ رہی ہے بحار کے جنتہ اس بات کو دیکھ رہی ہے کانگریس میں کوئی پربطن آ گیا کیا کیا آپ یہ بتا سکنا آپ نے بھاثر میں جو رو چاہو ہوں گا کیا آپ بتائیے کیا جو کانگریس اس میں کی تھی جس کانگریس کے خلاب آپ نے لائے لڑی تھی جس کانگریس کے خلاب آپ نے اندورن کیا تھا جس کانگریس کے خلاب لائے لڑتے ہوئے آپ نے جیل کی یاد نہ ساہی تھی کیا اس کانگریس میں بہت پریبطن آ گیا کیا کانگریس کا وائی سواہ آج نہیں ہے کیا کانگریس بھی آج بھی تانہ سائید پربیٹی کی نہیں ہے کیا کانگریس آج بھی بیشتہ چاری نہیں ہے کیا کانگریس آج بھی دیش کے نو جوانوں کے روزگار کی چند تک کھننے والی نہیں ہے کیا آپ بدل گئی کانگریس کیا بدل گیا بدل گیا کہ وہ لیک اس میں سنگھرس کا واطران تھا آج گدی کا واطران ہے ستہ پرات کرنے کا واطران ہے کچھ کہہ ہیں ان کو نہیں ان کو نہیں ان کو کیا دیکھنا ہے وہ تو پورا دیکھ رہا ہے میں تو پورا دیکھ رہا ہے میں تو کبھلا بھی ایک پاڈی کی چرچہ کر رہا ہوں موڈہ کانگریس کا یہ جو ساتھ آپ کا ہوا ہے یہ پوری طرح سے پتہ نہیں آپ نے کیسے شکار کر لیا مجھے اس بات کا عشر ہے میں جتنا آپ کو جانتا ہوں جتنا آپ کو سمجھتا تھا مجھے اپنی دھارنا بدلنی پر یہ مہد ہے کانگریس کے بارے میں آپ کی جو رائے تھی لگاتا ہے ابھی تک جو رائے تھی ہچانا کھیول گدی بچانے کے لیے سرکار بچانے کے لیے اس کانگریس سے آپ نے سمجھوتا کیا یہ کہیں سے بھی سوبنیاں نہیں مہد ہے میں اس کی لندہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ آپ نرنر بھائی کہہ رہے ہیں آر جی جی کی بات اب کیا انتر ہے آپ میں ان میں ان کی سنگیت ہے بھائی سولے کیا انتر ہے یاد کری آپ نرنر بھائی جو لوگ آر جی ڈی کے ساسن کال میں کیول لالو یاد وقت اچار کرتے تھے کیا ان کے منطقیوں نے جلم نہیں کیا کیا ساسن اکیلے وہ چلاتے تھے کیا لیکن دھیرے دھیرے چاہے وہ آر جی ڈی کے لوگوں لچپا کے لوگوں باقی لوگوں سب کو تو توڑ کے لے آیا تو آپ کی آنے سے بتا جاتے ہیں کیا آپ کی آنے سے بتا جاتے ہیں آر جی ڈی کا کلچر بتا جاتا ہے کیا تو اگر بی جی پی کے ساتھ ہے تو وہ سامپردائی ہے اب بی جی پی چھوڑ کے چلا گیا ہو گیا وہ دارمیل پیش تو آر جی ڈی میں اگر آئے تو وہ کلنکی تھو گیا بچارہ اور وہی آپ کیاں چلا گیا تو بڑا پاک ساپ ہو گیا بڑا 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 کیا انتر ہے پورے انتر کو سمات کر دیا ہے آپ نے آر جی ڈی اور جدو کا بھید وہاں کچھ بھی نہیں آئے اور کل تو ادھاو نے اس کا آئے کون تھا جنہیں دوائزہ سن لیجئے کل کون تھے وہ سجین جو گئے تھے آکرمن کرنے سیو سینہ کے ٹکٹ پر چنال رہے تھے پٹنا مدد سے سیو سینہ میں تھے تو سامپردائیک تھے بعد میں وہ آر جی ڈی میں گئے آر جی ڈی میں سے آپ کہاں گئے براہ درم ریپکش ہو گئے براہ بچ سے آدمی ہو گئے جلوز نکال رہے ہیں بھات پا کے خلاف کیا ہے مطلب کیا آئی جو جنتہ دن اور ایجنل تھی ہم اسی میں تھے آج یہ ڈی الگ بنا اور ان کے خلاف لڑک آج یہاں کھڑے ہیں نہیں میں نے آپ کی چرچہ نہیں کیا میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں میں کسی کا نام نہیں لینے چاہتا ہوں سب میرے مطل compliqué میرے ساتھ کام کی ہیں میں نام نہیں کر کے بات کو ہلکہ نہیں کرنا چاہ ہوں لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے مول بچار تھے جو سہدہان تک روپ سے آپ نے اپنے کو ثابت کرنے کوسز کی تھی گیر کمیرس بات کے نارے کی ادھار پر آپ نے سرکار میں سامل ہوئے تھے آپ دیش کی سرکار میں اور بیہار کی سرکار میں کھنیتیتو کیا تھا آپ نے آپ نے کیول اپنی سرکار بچانے کے لیے اس کو تلانجی دینے کا کام کیا ہے آپ نے کیول اپنی سرکار بچانے کے لیے ایسے سمجھوتے کی ہیں جن سمجھوتے ہو کہ بیکشاہ دیش آپ سے نہیں کرتا تھا کوئی عرض نہیں ہے چلے جائے گردی چلا جائے سکتا لیکن یہ جو ناپاک گھڑ بندن ہے یہ جو بیمیل گھڑ بندن ہے اس بیمیل گھڑ بندن کے ادھار پکڑا آپ سکنا دیکھتے ہیں کہ باہر دن تا پاٹی اور راشت باہر دی وچار دارہ کو پراس کر دیں گے مہد ہے آپ کا سفنا سچ نہیں ہونے والا ہے ہم دیار کی جنتہ کردار پر جائیں گے ہم کیا بہت کی راجتیاں کرنا چاہتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے اس کا اگر آپ کے پاس جگار نہیں ہو جاتا بہمت کا تو آپ بسوار بہمت کا پرستار نہیں پیس کرتے ہیں مجھے سمجھ اتنی ہے مجھے جنکاری اتنی ہے اس کا کوئی عرض نہیں ہے ہم نے کہا چیلنج کیا کہ آپ کو بہمت نہیں ہے میں نے تو کبھی نہیں کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بھومت سے دکھ رہی ہے میں نے تو نہیں کہا آپ اپنے سے کہا رہے ہیں کوئی احسن نہیں اس کا فیصلہ تو جنت ہے کہ عدالت میں ہوگا آپ کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا 2015 اس کے بعد آنے والا ہے لیکن اس کے پہلے 2014 کا چنانوانے والا ہے اور آپ دیوار پر لکھی دیوارت کو پڑھنے والے لوگ ہیں آپ کیسے نہیں پڑھ پائے کہ 2014 میں کانگریس کا سفائیہ ہوگا کانگریس جو بھی رہے گا اس کا بھی سفائیہ ہوگا آپ کیسے نہیں پڑھ پائے مجھے آشتر ہو رہا ہے حجید جی حجید جی مجھے پرپور میں آپ کیا کیا کہتے ہیں سب کہا دیں نہیں نہیں کہیں گے چھوڑ دیتے ہیں بیٹھ دیں مہد ہے میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں میرا اس میں کوئی بسواس نہیں ہے کہ اس پر ووٹنگ ہو کی نہیں ہو کوئی اسکار سے نہیں ہے چونکہ آپ تو جگار کر کے آئے ہیں آپ تو جگار کر لیا بہمت کا اس کا کوئی ہے لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں آپ سے آنت میں فیشلہ جنتا کرتی ہے اور بیہار کی جنتا ان سب باتوں کو گوھر سے دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے پر ہم جنتا کے عدالت میں جائیں گے ہم کوئی یہاں کیول ووٹنگ کے مادم سے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی گدی بج جائے گی تو ابراہ خوش ہو جائے آپ خوش ہوتے رہیں مجھے اس کی چنتہ نہیں ہم کہاں کوسس کرنے سرکار بڑھنے کے میں پاس تو کیول نیکانوے سیٹ ہے ہم نے کوسس نہیں کی ہم نے کوئی جوڑ دور نہیں کیا لیکن کمالے بھائی آپ کتنے کتنے کو لالوٹی دیجئے گا کتنے کتنے کو دیجئے گا یاد کریے نائنٹیون کی طاقت کے بل پہ آپ نے کتنے مہتپونڈ نننلیاں بیہار میں آپ کر سکتے ہیں کیا آپ نے جن ودھائکوں کو اپمانی جس پکار سے کرا دیا سب کو بیمان بنا دیا آپ نے یاد کریے آپ آپ یاد کریے یہ ودھائک فنڈ کے سماپ تھی کیول آپ کے جد کا پڑھنام تھا ودھائک فنڈ کے سماپ تھی کیول آپ کے جد کا پڑھنام تھا مخمتی جی یاد کریے میں بول سکتا ہوں میں بولنا بولنا مخمتی جی مخمتی جی یاد کریے میں بولنا ہوں یہ بات شیعت کوئی اور منتی بولے نہ بولے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں اکیلا ایسا بھیکٹی تھا جو میں بار بار آپ سے کہتا تھا ودھائک فنڈ کے اندر جو یوجناب لاؤو کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے میں نے اس کا بیروت کیا تھا یاد کریا آپ کو پچاس منٹ لگا تھا مجھے کنونس کرنے میں آپ نے پچاس منٹ جایا کیا مجھے سمجھانے میں کہ نہیں یہی حتم ہے لیکن آج ہو کہ کیا آج سارا بھرائک آج سارے بھرائک لوگوں کے نگاہ میں بیمان ہوگے چور ہوگے ہم چور ہیں بیمان ہیں جنتہ کے بھل پر چھنگیا ہیں لیکن کیا لیکن کیا آپ بھرائکوں کے بھرائکوں کے انسانسہ پر روک تو لگا دیا آپ نے لیکن لیکن کیا آپ نے انجینئروں کے کمیشن پر روک لگانے کا کام پورا کیا آپ بھرائکوں کو تچور بنا دیا لیکن انجینئروں کے کمائی کا راستہ آپ نے بڑا دیا یہ کون سہنے آئے مہدر مہدر سے کام کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں میں کہا رہا ہوں میں توڑنا تو نہیں چاہتا آپ تو بولیے گا میں جانتا ہوں کہ آپ گستے میں ہوئیے گا آپ کے پارٹی کے لوگ تو یہی سب پرامے کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں جب کروی بات کہوں گا سچی بات کہوں گا آپ کا گستہ آئے گا مجھے اس بات کی چنتہ نہیں ہے مکمندی جی ہم تو لگاتار بھی روز میں کام کرنے والے لوگ ہیں بدلے کی بھاونہ لے کر کام کرنے کے آپ کے لوگوں کا بیاس ہوگا لیکن ہم بدلے کی بھاونہ سے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور ہمیں اس بات کی بھی چنتہ نہیں ہے کہ کیا آپ کریے گا میرے کہا کرتا ہوں کہ جھوٹا کیس کرا دیا پٹنا چاہتے ہیں اس سے ہم درنے والے ہیں کیا نند کی سوڑ ڈرے گا کیا جو نند کی سوڑ چالیس سال تک سنگرز کیا ہے جیل گیا ہے لاٹی کھایا ہے مار کھایا ہے کوئی ستہ میں آپ آگئے تو ہم در گئے کیا دس سال تو ہم درے ہی نہیں ان سے دس سال تو ان سے درے ہی نہیں ہم لڑتے رہے ہیں ان سے آپ سے کیا دریں گے آپ کو تو مٹھ رہے ہیں آپ سے بھرنے کا کون سوال پیدا ہوتا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں لیکن معا sneez میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر سے میں دھوڑانا چاہتا ہوں جس پکار سے آپ نے جو جناہ دیس کا بیہار کی جنتہ کا آپ نے اس کا اپمان کیا ہے آپ نے اس جناہ دیس کے ساتھ بسواز گھات کیا ہے یہ اب ایک شاہب سے میں نہیں کرتا تھا اور جناہ دیس کے ساتھ بسواز گھات کرنے کے قارن میں نے آپ کے ساتھ بسواز مت کا بیروت کیا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ بہت دن تپاٹی ہمیں سا ہو جیتی بھی رانیتی کرتی ہے ہم سکرات میں بھی بکش کی بھوم کمی رہیں گے ہم کبھی اچھے کاموں کا ویروت نہیں کرنا ہم تو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کی جو یہ نئی نیا جو گھڑ بندہ ناپکہ ہے جس میں کمنش پارٹی بھی ہے جس میں کانگریس کے بھی لوگ ہیں آپ کو مبارک اس سے میرا کوئی مجھے کوئی آپتی نہیں ہے آپ اس طرح سے بھی چلنا چاہیں آپ اس کے بارے ملنے کر سکتے ہیں لیکن میں اتنا جرور جانتا ہوں کہ دیس کی جنتہ نے اگر من بنایا ہے کہ کانگریس کے لوگوں کو کار پھیکنے کا کام کریں گے اس دھارہ کے ساتھ عبرانے کا کام کریں گے آپ کے ساتھ جانے کا سوال ہے آپ کوئی مبارک اور میں پھر کرنا چاہتا ہوں پورے کارل کھنڈ کے اندر جو یہ جو آپ کے دورہ مابزن صوبیدہ کی راجی تھی اور پہلے سے نردھارت کی بھارتی تپارٹی کو الگ کرنا ہے آپ نے اکیلی کی سرکار بنانی ہے یہ جو آپ کی سوچ تھی میں اس کا پر جور ویروت کرنا چاہتا ہوں میں اس کی نندہ کرنا چاہتا ہوں اور مہدے میں ابھی جیسا میں نے کہا آپ سے آپ جگار تیکلوجی میں ماہر ہو گئے آپ نے بوٹ کا جگار کر لیا میں بوٹنگ کرنے کے پرشمے نہیں ہوں آپ کرتے رہیے جگار آپ کرنیجئے گا کانگریس سے دوستی آپ کی ہو گئی تو آپ کو دو چار بوٹ خریدنے میں آپ کو کیا دکت آنے والی ہے اینڈٹ کے ساتھ اس لیے میں اس بیٹھک کا بیسکار کرتا ہوں ہمارے سائے لوگ اس سے باہت جاتے ہیں